ہیلو فرنڈز اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل آستانہ کوکنگ بلوگ اور آج اپنے بلوگ میں ہم بنانے جا رہے ہیں کندن چکن سیکھ کباب تو جس کے لیے یہاں پہ ہم نے لیا ہے ادھرکلہ سن کا پیس لیا ہے دو چمچ بلکل فریش ہری مرچ لیا ہے پانچ سے چھے ان کو دردرہ ہم نے اس طریقے سے کوٹ لیا ہے ایک شیملہ مرچ لیا ہے اس کو بارک چوب کر لیا ہے دو پیازے لیا ہے سابوت والی ان کو بارک چوب کر لیا ہے تو یہاں پہ پہلے ہماری مرچے ڈالیں گے پھر ایک چمچ ڈالیں گے ہم نے چلی فلیکس ادھرکلہ سن کا پیسٹ شیملہ مرچ بارک چوب ہو ہوئی اور دو پیازے جو ہم نے بارک چوب کی ہوئی اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں تو فرنڈز یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد آدھا نیبو ایڈ کرنا ہے آپ کو اور آدھا نیبو بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے آپ چاہے تو ریڈی میٹ بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ آدھا چمچ کے قریب کر دیا ہے ہم نے نمک ایڈ نمک آپ اپنے سواد کے انصار کریں ایڈ جتنا بھی آپ کھاتے ہیں کم یا زیادہ تو یہاں پہ ہم نے آدھا چمچ کے قریب ہی ایڈ کیا ہے اب اس کو ہم نے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے ساری چیزیں اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اب اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے ایک بڑا چمچہ جو ہے بھر کے بٹر تو یہاں پہ بٹر ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے کالی میرچ پورڈر ایک چمچ کے قریب اور پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے کون فلور دو چمچ تو کون فلور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ میدہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہاں پہ ہم نے ہمچور پورڈر ایڈ کیا ہے ایک چمچ کے قریب اور ان ساری چیزوں کو جو ہے ہم نے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا سب کیما جو ہے مکس ہو گیا اس کے اندر آدھے گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دیں گے اب یہاں پہ ہم ایک کباب بنانے والی سلائی لیں گے اگر آپ کے پاس یہ ایویلیبل نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی باریک پتلہ اس طرح کا ہوگا تو آپ اس پہ یہ کباب بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں پانی کا ہاتھ لگانا ہے آپ کو پانی کے اندر ہاتھ ڈپ کرنا ہے اور اگر آپ چاہیں تو گھی کے اندر بھی ڈپ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ پانی میں ہم تھوڑا سا تیل ڈالیں گے زیادہ تیل نہیں ڈالنا ہے بہت ہلکا سا اوئل ڈالنا ہے اور اوئل آپ کوئی بھی ایوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارا سی کباب جو ہے بن کر ایک جو ہے تیار ہو گیا ہے اور سارے کباب جو ہے ہم نے اسی طریقے سے اچھی طریقے سے تیار کر لینا ہے تو یہ دیکھیں کتنے فٹا فٹ سے اور جلدی سے ہمارے چکن کندن چکن سی کباب ریڈی ہو رہے ہیں اور بہت ہی سیمپل اور ایزی سی یہ ریسیپی ہے آپ اپنی گھر پر جھٹ پٹ سے تیار کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے جلدی سے سارے کباب تیار ہو گئے ہیں اور ان کو ہم نے میڈیم آج پہ سیکھنا ہے اچھی طریقے سے پلٹ پلٹ کے ہر طرف سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو پلٹ پلٹ کے سائیڈ بائی سائیڈ اچھی طریقے سے سیکھ لینا ہے کباب تو اگر آپ کو تھوڑے سے پکے ہوئی کھانے ہیں تو آپ ان کو اور میڈیم فلیم پہ بلکل لو کر کے ڈھکے بھی پکا سکتے ہیں اچھی طریقے سے تو یہ دیکھیں فرنٹس ہمارے ایک نن چکن سی کباب جو ہے بہت ہی مزیدار سے تیار ہو رہے ہیں اور ان کے اندر سے بہت زیادہ پہترین سی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی مزیدار سی اور بلکہ سیمپل اور ایزی سی ریسیپی ہے اس کے اندر زیادہ کچھ نہیں ڈالنا ہے آپ کو زیادہ کوئنٹیٹی میں کچھ بھی ایکسٹرا ایسا نہیں پڑتا جو کہ بہار سے آپ کو لانا پڑے گا یہ سب کچھ چیزیں بہت ہی سیمپل اور ایزی سی گھر پہ ہی ایویلیبل ہوتی ہیں اور آپ جھٹ پر سے ہی اس طرح سے یہ سیکھ کباب تیار کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے چکن سی کباب جو ہے almost سارے کے سارے تیار ہو گئے ہیں اور بہت ہی مزے کے تیار ہوئے ہیں اور ہم جو ہے ان کو اچھی طریقے سے تھوڑے سے تیز تیز جو ہے سیک رہے ہیں تاکہ یہ بلکل بھی اندر سے بھی کچھے نہ رہیں تو یہ دیکھیں فرنڈز یہاں پہ اب ہم کر رہے ہیں پلیٹنگ اور یہ ہمارے سارے کباب تیار ہو گئے ہیں اور آپ دیکھیں کلر بھی کتنا اچھا ہے اور بہتی اچھی طریقے سے ہمارے سکھ بھی گئے ہیں یہ چکن کندن چکن سی کواب آپ نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ یا پھر رومالی روٹی کے ساتھ سرب کریں ہرے دھنیے اور پودینی کی چٹنی آپ اپنی گھر پہ تیار کر لیں اگر آپ کو ریسیپی پتہ کرنی ہے تو آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور بتائیں گے اور اس کے ساتھ اب ان کوابوں کو سرب کریں اور اپنی گھر پہ بنائے ہوئے یہ کندن چکن سی کواب کھائیں اور بہتی مزیدار سی ریسیپی ہے اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل آستانہ خوکی بلوگ کو لائک کریں شیئر کریں زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری سیمپل اور ایزی سی ریسیپیز کیسی لگتی ہیں اور ہماری ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں آج کے بلوگ میں اتنے اللہ حافظ